بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پالک پنیر کی ایک مزیدار رسپی شیئر کروں گی یہ جو ٹکشیں انڈیا اور پاکستان میں بہت مشہور ہیں اور یہ آئرن، کلشم، منرل اور وائٹیمن سے برپور ایک سبزی ہے اگر آپ کے بچوں کو پالک پسند نہیں ہے تو یہ رسپی ٹرائے کریں آپ کے بچے روز پالک پنیر کی ڈیمانڈ کریں گے آج کے رسپی کے لئے میں نے اپنے گھر میں جو ہوم گارڈن ہے وہاں پر اگائے ہوئے پالک کو توڑ کر ان کے پتوں کو استعمال کیا ہے پالک کے پتوں کو توڑنے کے بعد ان کے جو ڈنڈیاں جو یا سٹیم ہوتا ہے ان کو توڑ کر الگ کر لے اور جو پتے ہوتے ان کو تازہ پانی میں اچھے طریقے سے دھو لیں گے پھر ہم ایک ڈیکچے میں یا ایک پون میں پانی ڈال کر اُبا لیں گے اور جو ہم نے دھوئے تھے پالک کے پتے کو اس میں ڈال کر ان کو ایک سے دو منٹ کے لئے ہی بوئی لانے دیں گے زیادہ آپ نے ان کو پکانے نہیں ہے زیادہ پکانے سے ان کے جو غزائت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو اُبالہ تھا آپ نے جو پتے ان کو فوراں تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ گرین کلر ہے وہ برقرار رہتا ہے تھنڈہ ہونے پر پالک کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ بلینڈر میں ڈال کر اچھے طریقے سے بلینڈ کریں اب ایک ڈکچے میں آدھا کپ تیل گرم کریں دو سے تین درمیانے سا اس کے پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک بھون لیں بھونے ہوئے پیاس کو نکال کر نہ تھوڑے سے پانی کے ساتھ بلینڈر میں ڈال کر اچھے سے بلینڈ کر لیں پھر دوبارہ سے پیاس کو اس ڈکچے میں ڈال کر درمیانیاں آج پر دو سے تین منٹ کے لئے مزید پکائیں گے اب دو کھانے کا چمچہ درگ لیسن کا پیسٹ اور ایک چھائے کا چمچہ زیرہ ڈالیں اور اچھی طریقے سے مکس کر کے مزید پکائیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ریٹ چلی فلیکس ایک چمچہ ڈال سکتے ہیں اب جو ہے پالک کے جو پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا اس کو ہم ڈالیں گے اور پانچ منٹ کے لئے مزید پکائیں گے مکہ اب جب ڈالتے ہیں تو تھوڑا سے احتیاط کریں کہ آپ ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال دیں کیونکہ اس پالک کے اندر نمک موجود ہوتا ہے تو آپ کم ڈال لیں مزید آپ پانچ سے چھے منٹ پکائیں اس پالک کو چمچ چلاتے رہیں اور اس بات کا خیال رکھے کہ یہ ڈکچے کے ساتھ نہ لگ جائیں اور جب تک کہ تیل الگ نہیں ہو جاتا ہے آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے آخر میں چیز کے ٹکڑے ڈالیں اور چند منٹ کے لئے ہلکے آنچ پر اس کو پکنے کے لئے رکھتے ہیں پالک پنی تیار ہے اپنی پیملی کے ساتھ آپ انجوئی کریں امید ہے آپ کو یہ رسی پسند آئی ہوگی سبسکرائب شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بولے تینکیو سو مچ